بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور موسم کو بھی انجائے کر رہے ہوں گے ایزی نو دیٹ کے سپرنگ سیزن کی ارائیول ہے اور پیارے پیارے کلرز ہیں ہر طرف تو پری دیٹ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہزاری خوشیاں دے ایک ہمبر ریکویسٹ تمام سٹوئنٹ سے تمام ٹیچر سے اور تمام بیوز سے جو میرے چینل کو واش کر رہے ہیں کہ کانلی جب آپ میرا لنک واش کر رہے ہیں چینل کو واش کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور لاس تک میری ویڈیوز کو واش ضرور کیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آپ کا واش کرنا کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور پہنچائے تو نو کم ٹو دا پوائنٹ آج میں شیئر کروں گی گریٹ سیونٹ کے ساتھ یونٹ نمبر سیکنڈ کو and the یونٹ نمبر سیکنڈ is تمیلر ہی سن ان دیر ڈنکی I know that کہ سٹوڈن کو ریڈنگ میں تو زیادہ ایشو نہیں ہوتا ہاں جی پرننسی ایشن میں سٹوڈنٹ ایشو کریٹ کرتے ہیں but کمپریہنشن میں سٹوڈن کو ایشو ہوتا ہے سٹوڈن کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے کمپریہنشن مل جائے اور ہم لوگ جلدی سے کریمیں کر لیں لیکن جو سٹوڈنٹ ٹیکسٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں hope that کہ کمپریہنشن ان کے لیے زیادہ ایشو نہیں بنتا تو now come to the point آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر سیکنڈ کے کمپریہنشن کو اور جب آپ میرے چینل کو اور ویڈیوز کو واش کر رہے ہوتے ہیں تو kindly مجھے سیکشن کمنٹ میں ضرور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ مجھے کہاں پر امپروف کرنے کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ ضرور امپروف کروں گی now come to the question number one now come to the question number second آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے میری لنک کو ضرور شیئر کیا کریں اور جہاں پر آپ کو کچھ ایسا گڑبر لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ امپروفمنٹ کی ضرورت ہے تو مجھے وہ بھی بتایا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اور پلیز شیئر سب سے کریں شیئر یہ ہے question number third and now come to the question number four اس میں ہی بوچھا گے which part of the story did you like the most and why سٹوری کا کون سے ایسا پارٹ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ بسند آیا اور آپ نے اس کو کیوں بسند کیا میں نے اپنی رائے رائٹ کی ہے اپنے ویوز ہیں اور hope that کے سٹورنٹ ٹیکسٹ کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اپنے ویوز ضرور دیں necessary نہیں ہے کہ جو میں نے ویڈیو اپ ڈیٹ کی ہے آپ اسی کو اٹھا کے اسی کو رائٹ کر لیں نہیں آپ اس میں change بھی کر سکتے ہیں اپنے ویوز اپنے thoughts اس میں put کر سکتے ہیں اور آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو help مل رہی ہے نہیں مل رہی اور میں camera سٹو سٹو لے کے چال رہی ہوں question number 5 if you were in the place of the miller what would you have done اگر آپ miller کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے جو میں نے کیا ہے ہو سکتے آپ کو پسند آئے میں slow slow camera لے کر گئی تاکہ at least آپ comprehension کو اچھا طریقے سے no down کر لیں مجھے section comment میں comment ضرور کیجئے گا تو now come to the word sentences اچھا یہ word sentences وہ ہیں جو grade 7 کی book میں words winning ہے انہی words winning کو میں نے convert کیا word sentences میں اچھا student سم ٹائم جب ہم سٹوینٹس کو ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کرییٹیویٹی کے لیے آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے اور آپ ٹرائیور بیسٹ کہ اپنے اپنے ویوز دیں تو سٹوڈنٹ بڑے مزے کہ مطلب sentences رائٹ کرتے ہیں سم ٹائم پڑھتے ہوئے حسی بھی آتی ہے لیکن بچے ہیں بچے اپنا آئی کیو یوز کرتے ہوئے جتنا رائٹ کرتے ہیں ان کے پوائنٹ آئیو سے وہ بہت بیسٹ ہے نمبر سیکنڈ ویسٹ نمبر نمبر تھارڈ سکیمبل نمبر فورت فاردر ان دی لاسٹ ون اس ٹمبل تھینک یو سو مچ میری ویڈیو کو واش کرنے کے لیے تو آپ کے لئے بہت بیسٹ اپرچونیٹی ہے کہ آپ میری ویڈیو سے ہیلپ لیں میری چیتن لنک کو شیئر کریں اپنے فیلوس کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ فیملی میبر کے ساتھ اگر آپ کے فیملی میبر میں سے کوئی آٹ آٹ آف کنٹری ہے تو اس کے ساتھ بھی ساتھ گا کہ میں انشاء اللہ انشاء اللہ ان کا نام ضرور بلند کروں تینک یو سو مچ اپنا حیال رکھی گا اللہ حافظ